سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایک اکڑ سے پانچ سو مند چارہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کا آسان طریقہ کیا ہے تو آج کل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انٹرنیٹ کی بدولت جو پاکستان میں خاص کر پاکستان میں جو مال موائشی ہیں بکریاں یا پھر گائے بینسیں یا پھر کیٹل فارم اس کو چلانا بڑا آسان ہو گیا ہے اور یہ آج سے آپ پانچ سال پیچھے چلے جائے سات سال پیچھے چلے جائے تو اس کی نسبت جو پہلے پروفٹ نہیں تھا اس کو پروفٹیبل بنا دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ کو اچھے چھے ڈاکٹرز ملتے ہیں لیکن جو ہماری گورنمنٹ کی ہمیں بھاچن دیا جاتا تھا پہلے وہ ابھی بھی اسی لائن کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ جوار اور برسیم اور لوسن یہ وہ تو ان چیزوں سے آپ کا جو فارم ہے وہ منافع میں نہیں جا سکتا تو آج اسی کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے سب سے پہلے میں اپنا تعرف کروا دوں میرا نام ہے تارک چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈی جی ایف تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک میں اور ویڈیو میں شیئر کریں تو ایک اکڑ سے پانچ سو من چارہ کتر کر پورے سال کے لیے اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے جب ہم اس کو محفوظ کرتے ہیں تو یہ سیلج بنا کے ہم اس کا محفوظ کرتے ہیں جو کہ پوری دنیا میں یہ طریقہ اب رائج ہو چکا ہے جنور اس کو پسند کرتے ہیں آپ ایک گائے کو یا بکری کو برسیم ڈال دیں اور ایک کو آپ جو ہے وہ ڈال دیں سیلج تو وہ چھوڑ دے گی سبس چارے کو اور سیلج پی آ جائے گی اور یہ ہمیں بہت زیادہ سستہ پڑتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ سستہ پڑتا ہے اور یہ خوراک کو محیہ کرنے کا ہمیں ایک آسان طریقہ بھی ہے جو کہ جنوروں کو سارا سال مسلسل خوراک ملتی ہے جب ایک کسان یا ایک فارمر جب سبس چارے کے اوپر انہیں حسار کرتا ہے تو وہ سال میں دو دفعہ ایسا وقت آتا ہے جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے یا پھر کپاس کی کٹائی ہوتی ہے تو اس وقت چارے کی شدید ترین کمی ہو جاتی ہے اس کو چھے سے آٹھ ہزار رپی کے درمیان جو ایک کنال سبس چارے ملتا ہے تو وہ جو سارا سال کا اس کا پروفٹ ہوتا ہے وہ اس کا صرف چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے بلکہ وہ پھر سے لاؤس میں چلا جاتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو جو نا سیلج ہے اس کے اوپر ہم نے لوگوں کو اب لے کے آنا ہے انشاءاللہ اس کے اچھے اچھے طریقے مطارف کروائیں گے اس کو خود بنانے کا سر جو نظام ہے وہ سر آپ کو سمجھائیں گے کہ کس طرح سے ہوگا تو جو بھی فارمر ہیں جو سیلج کی اوپر آ گئے ہیں ان کے ماشاءاللہ فارم بھی کافی کامیاب ہیں اور دن با دن وہ ترقی بھی کر رہے ہیں تو اگر آپ کا جو فارم ہے وہ آپ کو نقصان دے رہا ہے تو فارم کے اوپر جو سب سے زیادہ ایکسپینس ہوتے ہیں خرچہ ہوتا ہے وہ سبس چارے کا ہی ہوتا ہے تو آپ نے اس فرسودہ نظام سے جو صدیہ پرانا نظام ہے اس سے جائن چھوڑائیں سیلج فیڈنگ نظام سے ہمارے کم پیداواری صلاحیت کے جانور خوراک کے اخراجات کم کر کے منافع بخش ہو سکتے ہیں کیونکہ سارا سال چارہ اگانے لگانے کا خرچہ ختم اور اسی دن اسی دن میں مکعی کی ایک اکڑ فصل اگانے کے بعد اس فصل سے سیلج بنا کر دو جانوروں کی پورے سال میاری خوراک کی جو ہے وہ زمانہ دیتے ہیں ہم انشاءاللہ کہ آپ اسی دن مکعی کی فصل لگائیں اسی دن کے لئے ایک اکڑ میں اور اسی دن کے بعد جب وہ مکعی اس کو لگنا شروع ہو جائے گے اس کی بنانا شروع ہو جائے گی تو اس کو کاٹ کر اس کا سیلج بنائیں گے وہ پانچ سو منوس کی ایورج نکلتی ہے دو آپ کے پاس گائے ہو یا بہنسے ہو وہ پورا سال کھا سکتے ہیں اس بات کی تو زمانت ہے عام چارے سے دگری طاقت کی وجہ سے سبز رویتی چارہ چالیس کلو ایک اگر آپ کے پاس سعی وال نسل کی گائے ہے تو وہ تقریباً چالیس سے پچاس کلو کے درمیان سبز چارہ ایک دن میں کھاتی ہے اس سے زیادہ وہ نہیں کھا سکتی اگر فارمر خود فصل اگھائے مکعی کی فصل خود اگھا کر وہ اس کا سیلج بنائے جائے اگر آپ زمین ٹھیکے پر لے لیکن خود کریں تو اس کی جو ایورج کاؤسٹ ہے وہ تین روپے کلو سے بھی کم پڑے گی آپ کو تو اس طرح سے بیس کلو جو سیلج ہے وہ ایک گائے یا بہنس کھائے گی تو اس کا تقریباً ساٹھ روپے میرے خل بنتے ہیں تو ساٹھ روپے ایک جنور کا خرچہ آئے گا جب ساٹھ روپے خرچہ آئے گا جیسے ہی آپ اس کو سیلج ڈالا شروع کریں گے تو وہ ایک سے ڈیرڈ لیٹر دودھ بھی اضافہ کر دے گی کیونکہ اس میں وٹامن زیادہ ہوتے ہیں جبکہ اس کے استعمال سے ایک کلو دودھ میں کنی اضافہ سیلج کی قیمت اسی روز آپ کو واپس ہو جائے گے مکعی کا جو سیلج ہے اس میں سٹارچ تیس پرسنٹ نشاستہ جو کہ کسی اور چارے سے ممکن نہیں جو کہ اس فصل کی چھلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا چھلی لگی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ ہضافہ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے پیسے ریٹرن ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جرونوں کے لیے توڑی کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے آپ توڑی کو فروخت کر کے اس سے اس کا جو بیج اور خات وغیرہ لینے کی جو سہولت ہے وہ آپ لے سکتے ہیں کہ توڑی کو سیل کریں اس سے آپ زمین ٹھیکے پہ اگر آپ کی اپنی ذاتی ہے توڑی تو اس کو سیل کر دیں سیل کر کے آپ اس سے مکعی کا بیج کرید دیں زمین کے اندر اس کو کائش کر کے اسی پیسے سے آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں اور سارا سال چارہ نا لگانے کی بچت اور اس رکبے سے نقد اور نقد آور فصل سے اضافی آمدن اور جو ہائی بریڈ مکعی ہے پاکستان میں یہ ماشاء اللہ اس کی کافی بڑی ایورج نکلتی ہے ایک کھیت سے تو گزشتہ تیس سالوں میں یہ جو ہائی بریڈ مکعی ہے یہ یا تو پھر ہمارے جو یہ دوسری کمپنیاں ہیں جو ہمارے لئے فوڈ تیار کرتی ہیں وہ خریدتی ہیں یا پھر وہ بھی کامی خریدتی ہیں یا پھر جے چلا جاتا ہے پولٹری کی فیڈ میں تو آپ جو ہے اس کو اگر سیلنج بنانے کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی قسمت بدل جائے گی اور آپ کے جو حالات ہیں وہ بدل جائیں گے تو دوستو اس طرح سے جنا آپ سیلنج بنائیں گے سستہ بھی پڑے گا اور انشاءاللہ آپ کا جو نقصان کا ہوگا کام اگر فرم جائے گا نقصان میں تو انشاءاللہ وہ بھی نفع کی طرف آئے گا اور اگر آپ کے پاس فرض کریں بیس گائے ہیں دودھ دینے والی تو ان کے لئے سبس چارہ ڈیلی کاٹنا کترنا ڈالنا اس کے لئے کتنے ملازموں کے جو جو جیسے سارا ختم ہو جائے گا ملازموں کا نظام صرف دو آدمی کافی ہوں گے اور آپ لیکٹرونک مشین رکھیں دودھ نکالنے والی تو انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور مزہ آئے گا اس کام میں تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو لازمی آپ فیس بک میں ویڈیو 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 میں شیئر کریں جتنے بھی میرے دوست ہیں سب کیا میں شکریہ دا کرتا ہوں تمام دوست جو ہیں وہ ہمارے چینل کے اوپر ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں بھی ہیں تو ایک دفعہ وہ ہر ویڈیو میں جو نیچے ڈسکرپشن ہوتی ہے اس میں ہم لکھ رہے ہیں جو بھی دوست ہمیں ویڈیو ویڈیو کے اوپر میسیج کرے گا انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے دوستوں کو ان کے ساتھ رابطے میں رہیں ان کو رپلائی بھی کریں تو ویڈیو 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 میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں 0306 916 201 0306 میسیج کر سکتے ہمنا آڈیو میسیج کریں یا پھر لکھ کے میسیج کر دیں انشاءاللہ جیسے ہی ہمیں موقع ملے گا وقت ملے گا ہم ضرور کوشش ہوتی ہے کہ ضرور اپنے دوستوں کو رپلائی کریں تو دوستو اپنا بہت سارا خیار رکھنا پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوام میں ضرور یاد رکھنا اللہ حافظ